جب ہمارے کمانڈنگ آفسر کے انہوں نے کرنل لیاقت بخاری صاحب جب یہ پنہ سولہ کی رات کو واپس آئے تو ان کو آرڈر ملے کہ جی آپ اپنے جہاز جو ہیں وہ سب دسٹرائے کریں کیونکہ کل صبح سرینڈر ہونے والے تو اس پہ ہم سب جتنے بھی تھے ہمارے اس فورس کارڈن میں تو ہم نے سب کو ان سے کہا کہ ہم تو نکل سکتے ہیں آپ ہمیں اجازت لے دیں اور ہم برما کی طور اور میں وہاں پہ گیا تھا جی اپریل کے آٹھ دس تاریخ اور آرمی ایوییٹر میں گیا تھا اور میں ایم آئی ایٹ کا پائلٹ تھا لیکن وہاں پہ جب میں وہاں پہ رہا تو میں یہ ایلیوٹ وغیرہ ان کے بھی اگر کبھی ضرورت ہوتی تو ایسا کہ وہ پائلٹ بیٹھ جاتا تھا ہمارے بیس ڈھاکہ ہی ہوتا تھا اور ڈھاکہ سے ہم جہاں بھی کوئی کام ہوتا تھا پیشن ہوتا تھا پہلے ہم نے کئی ہیلی بان آپریشن کیے جس میں ایم آئی ایٹ میں ہم فوجیوں کو لے جاتے تھے اور وہاں پہ اتارتے تھے اور اس میں ایک سب سے بڑا آپریشن ہوتا تھا بہرب بازار بریج کا جس میں ہم نے سیجی اور باقی لوگوں کو وہاں لے گئے تھے اور اس پل پہ کابو ہم نے پا لیا تھے پل بہت بڑا پل تھا اور اس سے سارا جو ان کا نورس ایس کا جو علاقہ تھا سیلیٹو کا رکھا وہ یہی سے جاتا تھا جب تین ڈیسیمبر کو جانگ چھڑ گئی اوپن یہاں ویس پاکستان میں بھی اور وہاں بھی تو اس وقت پھر ہم دن کو نہیں اڑ سکتے تھے کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاس ایک ہی سکارڈن تھا ائر فورس کا ٹوٹل کے پاس جو بھی دس بارہ جہاز تھے اور پھر ڈھاکہ کا جو ائر فیلڈ تھا وہ بھی تیسرے دن جنگ کی تیسرے دن انہوں نے اڑا دیا اور وہ جو تھا انسروسیبل ہو گیا اور وہ شروع تک انسروسیبل رہا اور اس کا اثر ہم پہ یہ ہوا کہ ہم جتے بھی ایوییشن والے تھے کیونکہ وہاں پہ بہت انڈین بیسس تھے اور ریڈار بھی تیسرے دن کے پاس ہم دن کو نہیں اڑا سکتے تھے اور ہم ڈیسمبر تین کے بعد سازی جو ہم نے فلائنگ کی وہ رات کو ہی کی بڑا ظاہر تھا کہ کیا ریزارٹ ہونے والا ہے کیونکہ ہم جو تھے وہ بہت ہم سے مطلب ہے ویسٹ پاکستانی پاکستانی فورس ہم بہت ہیویلی آوٹ نمبر تھے تو یہ کافی واضح ہو گیا تھا شروع میں کیا ہوتا شروع میں جب یہ لڑائی چھڑی مارچ چھبیس کے بعد اس وقت تو یہ بکتی بہانی تھے یہ بھاگی لیکن انہوں نے ایسٹ پاکستان کی چھوٹی چھوٹی جگہوں میں اپنا انہوں نے قائم کیا تھا جیسے انہوں نے کہا تھا کہ یہ بنگلہ دیش ہے تو پہلا مرحلہ جو ہمارے فوج کو ہوا وہ یہ ہوا کہ ان کو وہاں سے نکالا تو تقریباً جون تک اس کے سب کے آپریشن جہاں پہ وہ اپنے ہوتے تھے ان کی اپنے ایک انہوں نے بنائی ہوئی ہوتی تھی بھنگلہ دیش ہم اس کو کرتے رہے اور اس میں ہم نے ہیلی بان آپریشن کیا نوے ہزار نہیں تھی ٹوٹل چالیس پینٹھالیس ہزار چالیس ہزار کے لگ بھگ تھی اور وہ بھی ڈیویزن جو تھے وہ بغیر اپنے ہیوی ون کے اس کے نیتے ایک آرمر کی ریجمنٹ تھی وہ بھی لائٹ آرمر والے اوپر تھی اور جو آرٹلری والے جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس پوری آرٹلری نہیں تھی ہم آپس میں ہستے تھے کہ جی اگر ہو ایسے جنگ جا رہے ہیں تو ہمیں کس طرف جانا چاہیے ہو دو ہی رستے تھے ایک تو نیپال کی طرف جانا اور دوسرا جو ہے کیا کہتے ہیں یہاں پہ برما کی طرف تو ہم نے پلان شین بنائے ہوئے تھے کہ برما جو تھا وہ ہمارے لئے زیادہ موضوع تھا جو کہ نزدیک تھی جو اب ہمارے کمانڈنگ آفسر تھے انہوں نے کرنل لیاقت بخاری صاحب وہ ہر شام کو وہ ایسٹرن کمانڈ جایا کرتے تھے شام کو کہ رات کو کیا مشن ہوں گے کہاں ہم نے حکومت پہنچانی ہے کہاں ہم نے جانا ہے لوگوں کو لے کے تو وہ ہر شام جایا کرتے تھے تو جب یہ پندرہ سولہ کی رات کو واپس آئے تو ان کو آرڈر ملے کہ جی آپ اپنے جہاز جو ہیں وہ سب ڈسٹرائے کریں کیونکہ کل صبح سرینڈر ہونے والے تو اس پہ ہم سب جتنے بھی تھے ہمارے فورس کارڈن میں تو ہم نے سب کو ان سے کہا کہ ہم تو نکل سکتے ہیں آپ ہمیں اجازت لے دیں اور ہم برما کے دور تو وہ پھر واپس گئے وہاں پہ اور انہوں نے پھر صرف ایکسپلین کیا کیسے طریقے تھے تو وہ ایسٹرن کمانڈ والے جو تھے وہ مان گئے ہمارے ہیلیکاپٹر جو ان دنوں میں تھے ایک جگہ میں پارک نہیں تھے وہاں جہاں بھی کہیں گراؤنڈ ملتا تھا گولف کورچ یا فوٹ بول گراؤنڈ درکٹروں کے چیز سارے ڈھاکہ میں پھیلے ہوئے تھے تو وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ بنائیں اور آپ کے ساتھ جو پیسنجر جائیں گے وہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے ہم بتائیں گے تو انہوں نے اپنے ہیڈکوارٹر ایسٹرن کمانڈ والے انہوں نے کہا کہ جی ان کو پتا تھے کہ ہیلیکاپٹر کہاں پہ ہے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو وہاں بھیجا اور تو وہ ہمارا پلان جو تھا وہ یہی تھا کہ جی ہم وہاں جائیں گے اور دو بجے وہاں سے ٹیک آف کرنے شروع کریں گے جو علیہ دا جگہ تھی پانچ پانچ منٹ کے اس کے کیا کہتا ہے انٹرول کے بعد پھر ہم سب گئے لو لیول گئے چٹک گون کی طرف اور پھر وہاں سے سائل کے ساتھ ساتھ لو لیول کرتے ہوئے ہم اکیاب پہنچے اکیاب ان کا برما کا یا آج کل جو ہے مینمار کہتے ہیں ان کے سائل پہ شہر ہے تو وہاں جب ہم پہنچے یہاں پہ جب ہم نے ٹیک آف کیا تھا میرے جاز میں تو ہم لوگ دوسرے نمبر پہ تھے لیکن جب وہاں پہنچے پتہ نہیں کس وجہ کی سے ہم وہاں سب سے پہلے پہنچ گئے ہمارے پاس جو ہمارے فوجی ہتھیار جو بھی چیزیں تھی ایڈینٹیفیکیشن کی وہ ہم سمردر کی طرح گئے اور اس کو ہم نے وہاں پہ ڈمپ کیا اور پھر ہم نے آکے وہاں پہ لینڈ کیا اور جب کیا ہم میں لینڈ کی ہے اور جب میں جہاز سے اترا تو حیرانی کی بات ہے وہاں پہ جو پہلا آدمی جو مجھے ملا وہ برما کی فوج تھا اور اس نے مجھ سے اردو میں بات کی تو اس نے کہا پاکستانی ہو میں نے کہا ہاں کہتا ہے مسلمان ہو میں نے کہا ہاں تو کوئی وہ تو نہیں ہے ہم وہاں پہ اس وقت تک اپنے آپ کو ہم یہی کر رہے تھے پریٹینڈ کر رہے تھے کہ ہم فلڈ ڈپارٹمنٹ کے ہیں جہاز میں وہ جو آدمی شارمی کی جو نشانات تھے وہ سر مٹائی ہوئے تھے لیکن ان کو پتا تھا تو خیر جب میں نے کہا مسلمان ہوں تو اس نے کہا میرا نام مصطفیٰ کمال ہے السلام علیکم ملا تو پھر اتنے میں دیکھا دیکھی میں ہمارے تقریباً سات جہاز جو تھے وہ آگئے تقریباً ایک سو ستر پاکستانی جو تھے وہ اکیاب ہمارے جہازوں میں اور ہمارے جہازوں میں جیسے میں نے کہا بیسکلی فیملیز تھی اور وہ وہ تھی اور جو بڑے تھوڑے جو ہمارے پائلٹس اور میکینکس تھے وہ بھی تھے برما ویل کمدی ریسٹر اوٹ سطح وہاں رکھا اگلے دن ایمبیسی سے لوگ آئے اور انہوں نے پھر ہمارے وہاں لوگوں سے بات سیت کیونکہ پتا تھا کیونکہ وہاں پہ یہ ائر فورس کے یو تھے وہ بھی پہلے لینڈ کر چکے تھے ہمارے یہ پلانٹ پروٹیکشن والے ہیں ان کے بھی کوئی جہاز تھے تو وہ بھی کھڑے تھے وہیں پہ جو بچے اور خواتین تھے وہ تو لے گئے تقریباً دو دن کے بعد اکیاب کے بعد اور ہم پھر ہفتہ ایک رہے اکیاب میں جو مرد تھے اور پھر ہم جب لیڈیز بچوں کو تو لے گئے چٹ وہاں رنگون اور وہاں سے پی آئی ایک فلائٹ ڈائوگرڈ کر کے ان کو وہاں سے نکالا تو یہ سب کچھ بچوں لیڈیز کا تو ہو گیا تھا تقریباً چار پانچ دن میں ہم تو کوئی رہے ایک یہاں پہ اکیاب میں تھوڑے چھ سات دن رہے فرما یا مہینمار میں ایک جگہ ہے میکٹیلا ان کا بیس ہے تو وہاں ہمیں لے گئے ہم اپنے جہازوں میں گئے ان کا ایک سپائی ہمارے ساتھ تھا اور ہم وہاں پہ جب انہوں نے لینڈ کیا تو انہوں نے کہا اچھا جی آپ اپنی جہاز ابھی یہیں پی چھوڑ جائیں اور ہم آپ کو فلائٹ کریں گے برمیز جہاز میں اس میں انہوں نے ہمیں کیا کہتے ہیں رنگون لے گئے رنگون میں ہم میرے خیال میں کوئی تین ایک ہفتے رہے تو تین ایک ہفتے کے بعد جیسے لیڈیز کے لیے ہوا تھا ہمارے لئے انہوں نے ایک جہاز پی آئی اے کا جو ہے وہ وہاں پہ ڈائیورٹ کی اور ہم کوئی پال ٹوڑ مہینے کے بعد وہاں سے پھر ہم چلے گئے پھر جب یہاں پاکستان پہنچے تو انہوں نے کوئی ہفتے دس دن کے بعد ہمیں پھر خبر بھیجی کہ جی آپ اپنے بھی جہاز آکے لے جائیں تو اس میں میں تو نہیں جا سکا کیونکہ میری یہاں کچھ اور مصروفیات ہوگئے لیکن ہمارے لوگ گئے اور وہاں پہ جو انہوں نے دیکھا تو یہ ہے ہمارے جو فوجی جہاز تھے ان سب کو انہوں نے کیا کہتے ہیں سفید رنگ کیا ہوا تھا اور پتہ نہیں پی آئی اوپر لکھا ہوا یا کیا تھا اور ان کو پھر کہا کہ آپ ان کو لے جائیں اور بینکاک جو کیا کہتے ہیں تھائی لینڈ کے کیپٹل وہاں لے جائیں تو انہوں نے وہاں پہ فلائی کیا اور وہی جیسے میں نے کہا ہم جن کو چھپا رہے تھے کہ فوج کے نہیں ہیں انہوں نے تو بالکل اس وائٹ رنگ کر کے یہ وہاں لے گئے اور بینکاک سے پھر انہوں نے کشتیوں میں ڈالا میں نہیں تھا وہاں اور پھر ان کو لے کے آئے وہ جو کستان جب آئے تو جی یہاں تو خیر سارا ملک جو تھا وہ بالکل ایک قسم کا غشب تھا یہاں بھی لوگوں نے پھر کیا کہتے ہیں ان کو یایہ خان کو بھی ہٹایا جو بھی ہے لوگ ناراض تھے لیکن ہمیں انہوں نے کوئی جیسے میں نے کہا آئے سب کا انٹرویو ہوا انٹرویو کیا انٹرویشن ہوئی کہ کیا کیا آپ دیکھا جو بھی ہے جو آپ نے بتایا لیکن جنرلی سپیکنگ تو جو ہمارے اپنے لوگ تو انہوں نے تو ہمیں بڑا کیا کیا سے ویلکم کیا موسیقی موسیقی